موسیقی ڈاکٹر خابر جو ہیں ان کی تین کتابیں شائع ہو چکی ہیں اسسسٹر پروفیسر کی حیثیت سے بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے مقالے کا انوان ہے اکیسویں صدی میں اردو تحقیق، صورتحال، تقاضے اور امکانات ڈاکٹر خابر نمازش صاحب انوان ہے اکیسویں صدی میں اردو تحقیق، صورتحال، تقاضے اور امکانات اس میں کچھ میں دو تین صفات آپ کے سامنے سے پڑھوں گا مقالہ تو بڑھا سورا 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 سوریل ہے میں بیسویں صدی کا آدمی اکیسویں صدی میں خود کو جس چیز سے سب سے زیادہ محروم محسوس کرنے لگا ہوں وہ ہے سوال وہ سوال جو میرے سمارٹ فون کے بلیک ہول میں گر کر ختم ہو چکا ہے وہ سوال جس کی بنیاد تجسس پر کی وہ تجسس جو اپنے ماحول کے مشاہدے سے جڑا ہوا وہ تجسس جو میرے اندر کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے کب سے ہے ایسے سوالات پیدا کرتا رہتا تھا مجھے کہنے دیجئے کہ یہ سوال ہی ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے یہی زندگی کی تحریک ہے ممکن ہے کچھ لوگوں کا خیال ہو کہ محققین کو اپنے سوالات کے جوابات پا کر جو مسارت محسوس ہوتی ہے وہی حقیقی مسارت ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ہر جواب کے اندر بھی ایک سوال ہوتا ہے اصل مسارت اس سوال کی تلاش جو محسوس ہوتا ہے کہ اکیسمی صدی یہ تیہ کر کے آئی ہے کہ ہمارے تجسس اور سوالات کو ختم کر دیا جائے اس صدی میں وہی انسان حقیقتا زندہ ہوگا جو اپنے تجسس اور سوالات کے خاتمے کی کوشش کے خلاف لڑتا رہے گا انفرومیشن ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی کے انقلابات خارجی دنیا کے بعد اب ہماری داخلی دنیا پر دسترس کی طرف بڑھ رہے ہیں جو تجسس اور غور و فکر کی دنیا ہے لیکن ہمارا ایسی باتوں کی طرف عمومی رویہ اولاً بے یقینی اور ثانیان خوف سے پیدا ہونے والے رد عمل کا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس انقلاب کا حصہ بن رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آہستہ آہستہ ہمارے ایکشنز اور ریاکشنز کو منیٹر کر کے ایسا فکر ڈیٹا ترتیب دے رہی ہے وہ مخصوص ریاضیاتی فارمولوں کے زیرے اثر انسانی دماغ پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتا ایسے میں ہمارے سوالات بھی منیفیکچرڈ ہوں گے اور ان کے جوابات کی تلاش صرف ایک مشینی سرگرمی بن کر رہ جائے گی نہ کہ مسررت کا سرچش تائنسی ترقی کی اب تک کی تاریخ اگر ایک طرف مشینوں کی ایجاد میں انسانی ذہن کی بے پناہ صلاحیتوں کا اظہار ہے تو دوسری طرف ان مشینوں کے کناغوں استعمال میں غیر تانشمندی اور غیر محتاطی کا بھی کلا اظہار ہے خدا معلوم یہ ترقی ہمیں ابھی کیا کیا دکھلائے گی اور مزید کا خواہ لے جائے گی لیکن اتنا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے محسوسات بھی ہماری ملکیت نہ ہوں گی یاکوب اسبانی کا ایک خیر ہے چاہتی ہے آخر کیا آگئی خدا معلوم کتنے رنگ بدلے گی زندگی خدا معلوم کنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ عدب انسانی احساسات کے لطیف اظہار کا نام ہے اگر اکیسویں صدی احساس کی صورت تبدیل کرتی ہے تو لطف کے معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے اور یوں اس صدی کا عدب جس انفرادیت کا حامل ہوگا وہ لمحاتی تاثر ہے اب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ ٹک ٹاک جنریشن ایک ہزار سے زائد صفات کا وار اینڈ پیس پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے اس جنریشن کے پاس ایک جگہ ٹھہراو کا کل دورانیا چند سیکنڈ ہیں انہی چند سیکنڈ میں کسی ایک ٹویٹ یا فیس بک پوست یا کسی موٹیویشنل سپیکر کے ایک جملے نے اپنا کوئی تاثر قائم کرنا ہے تو کر سکتا ہے تو صورت دی کر تب کچھ دماغ کی ٹریش کین میں چلا جائے گا ہماری نئی نسل کے ذہنوں کو پڑھ کر یاد رکھنے کی بجائے دیکھ کر یاد رکھنے کا عادی بنا دیا گیا بظاہر یہ معاملہ انسان جو ذہنی مشقت سے آزاد کر کے تحل پسند بنانے کا لگتا ہے لیکن درحقیقت یہ اس کے ذہنوں کو ہزاروں میگا بائٹ ڈیٹا سے بھر دینے کا عمل جس کے بعد ہر شخص کو یہ سوچ بالکل جائز لگتی ہے کہ وہ نہ صرف دوسرے انسانوں سے زیادہ جانتا ہے بلکہ اپنے سے پہلی نسلوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے معلومات کا فریب ہماری موجودہ دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے اور اس فریب کا سب سے بڑا شکار وہ انسانی تجسس ہے جو اپنے ماحول کے مشاہدے سے پیدا ہونا تھا اور جس نے انسان کے تخیل کو کر اپنی کارفرمائی کے ذریعے مختلف تصاویر ترتیب دینے اور پھر انہیں صفحہ کرتاس پر منتقل کرنے کی طرف لانا تھا اس تجسس کو انوانٹڈ فلو آف نالج کے نیچے دبایا جا رہا ہے سوال خواہ اپنی کام حالت میں ہی ہو گوگل اس کا کچھ نہ کچھ جواب گھڑ کر سامنے رکھ دیتا ہے تجسس کے خاتمے کے ساتھ ہی دوسرا کام تشویش کے وجود پر ضرب کاری ہے اب ذرا سوچئے کہ ان دونوں بنیادی انسانی جبیلتوں پر الگوریثم کی حکومت کے بعد عدب کی تخلیق کی کہانی کیا ہوگی اور عدب کی تخلیق پر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے تو عدبی تحقیق پر کیوں نہیں کیونکہ عدبی تحقیق کی اساس بھی تجسس ہے امریکی موررخ اور نقاط ہاورڈ، میمپورڈ، جانز کہتے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارا کام تجسس کے آجزانہ تجزیے آجزانہ جذبے کے ذریعے یہ دریافت کرنا ہے کہ عدبی شہفار حقیقت میں کیا کہتے ہیں ریچرڈ ڈینیل آلٹک اپنی مشہور کتاب بھی آرٹ آف لیٹری ریسرچ میں کہتے ہیں حقیقی سکولر ایک گہرے اندرونی تجسس سیکھنے اور اس کے ساتھ ہی سکھانے کی ایک ناقابل تردید خواہش کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور وہ خوشی خوشی سیکھتا ہے ان دونوں علماء نے جس تجسس کو سیکھنے کی خواہش کی بنیاد کہا ہے ہماری آج کی دنیا اور بالخصوص تحقیق کے میدان میں یہی تجسس مفقود نظر آتا ہے تحقیق کا بڑا مرکز ادارے ہوتے ہیں اور افسوسناک حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے ہمارے اداروں میں ہی تحقیق آپ بنتی جا رہی ہے ایک طرف محققین کی امپیکٹ فیکٹر کانشیس نسل ہے تو دوسری طرف ایسے ادارے جنہیں تحقیقی میار کی بجائے پابلشنگ بھی اس سے دلچسپی ہے ہماری یونیورسٹیوں میں ہونے والی تحقیق کی وجہ سے اردو زبان و عدب کی عالی ڈگرییاں ایک مزاد بنتی جا رہی ہیں اور ستم زریفی یہ ہے کہ مقالے لکھنے والے اور لکھوانے والے دونوں اس بات سے پوری طرح آگاہ بھی سب سے پہلے موضوعات کو لے لے جئے وہ زمانہ گیا جب موضوع سوجتا تھا اب موضوع گھڑا جاتا ہے اور یہ سوچ کر کے اس پر مواد کی دستیابی کی کیا صورت ہو موضوع سوجنے کا تعلق مشاہدے اور متعلق سے ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں اب طریقہ شکار ہیں جس معاشرے سے پڑھنے اور سننے کا رواج رخصت ہو رہا ہو وہاں چیزوں کے بارے میں تجسس اور اس کے نتیجے میں سوال پیدا ہونا بھی کم ہو جاتا ہے اگر کوئی سوال قسمت سے ذہن میں ابرے بھی تو گوگل سرچ انجن فوراں اس کا گلہ دبا لیے گوگل کے جواب کو ہی لے لیجئے اس جواب پر تشکیق کی نگاہ ڈالنے کی بھی کوئی تربیت نہیں کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہماری نئی نسل کے ذہن کو ایک سوال پر صرف چند ہی سیکنڈ کہہرنے کا عادی بنا دیا گیا انہیں گوگل کے ذریعے سامنے آنے والے سچ سے آگے اور پیچھے آج بھی دروست تواریخ پیدائش و وفات کی تلاش ہے جبکہ دنیا ٹروتھ اور پوسٹ ٹروتھ کی بات کر رہی ہے جدید عدبی تحقیق اب دریافتوں سے آگے نکل کر تجزیہ اور تنقید کے ساتھ مضبوط رشتہ استوار کر چکی ہے اور اس حقیقت کو سمجھے بغیر تحقیق کا سب سے بڑا مقصد حاصل کرنا یعنی نئے اور تازہ علم کی پیداوار یہ ممکن نہیں اس وقت یونیورسٹیوں میں لکھے جانے والے مقالات میں سے بمشکل دس فیصد ایسے ہوں گے جو تحقیق کے مذبورہ بالا مقصد پر پورے اتر سکیں بقیہ صرف معلومات مباحث اور لتائج کی تقرار ہیں ایمفل اور پی ایس ڈی کی سطح پر تحقیق کرنے والے بہت سے طلبہ اپنی تحقیق کا مفروضہ یا فرضیہ نہیں بتا سکتے کیونکہ انہوں نے قائم ہی نہیں کیا ہوتا اور جنہوں نے قائم کیا ہو وہ عموماً سچ ثابت کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے تحقیقی مقالات کے آغاز سے اختتام تک استعمال ہونے والے اسمہ صفات کا تو الگ کتابچہ دریت ترتیب دیا جا سکتا ہے یہ معاملہ تحقیق تک ہی محدود نہیں ہمارے یہاں تو علم بھی دراصل اثبات کے لیے حاصل کیا جاتا اور دیا جاتا ہے نفی کے لیے علم حاصل کرنے اور دینے کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے معروضیت تحقیق کی بنیادی قدر ضرور ہے لیکن ہمارے یہاں اس کی بات ہی عباس ہے کیونکہ محققین اپنے موافق موضوع لیتے ہیں پھر مواد موافق اکٹھا کیا جاتا ہے اور نتائج وہی نکالے جاتے ہیں جو مقالعہ شروع کرنے سے پہلے ہی ذہن میں کون سوچتا ہے کہ ہر وہ خیال جو ہم نے کسی بھی شہ کے بارے میں اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے دراصل ہماری لاعلمی پر مبنی ہے اور ہمیں تحقیق کا آغاز ہی ان حراف سے کرنا ہے جامعات میں جن اساتذہ کی نگرانی میں تحقیق ہوتی ہے وہ خود اپنی ترقی کے لیے مقالات کی تعداد پوری کرنے کی شکر میں ہوتے ہیں تحقیق کی اس عبدر صورتحال کے سیاق میں آئر ایڈوکیشن کمیشن نامی ریگولیریٹی آتھارٹی کی پولیسیوں کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جس کے نتیجے میں میار کی اہمیت مقدار کو حاصل ہو گئی ہے سرکہ چیک کرنے کے لیے ایک سوفٹوئیر ترنیٹل مطارف کرایا گیا ہے یہ سوفٹوئیر الفاظ کا سرکہ پکڑتا ہے جسے ذرا سا ردو بدل سے کلیر کیا جا سکتا ہے اور سندی تحقیق میں یہ روش عام ہے خیالات اور نظریات کا سرکہ کون چیک کرے گا اس پر وہ سوفٹوئیر خاموش ہے اب یہ ذمہ داری ایک دفعہ پھر محقق کی اخلاقیات اور دیانتداری کی تطا پر آ جاتی ہے یا پھر نگران مقالع کے مطالعے کی حسط پر ہمارے یہاں جامعات میں ہر سطح کی عملی تحقیق کے آغاز سے پہلے ایک کورس ورک بھی کریا جاتا ہے جس کا بنیادی مقصد طلبہ کے ذہن کو تحقیق کے لیے پوری طرح تیار کرنا ہوتا ہے لیکن اسے بہت سرسری انداز میں لیا جاتا ہے اردو میں ریسرچ میتوڈالوجی پڑھانے پر توجہ کم ہے اور یہی مذکورہ مسائل کی ایک وجہ ہے اور جہاں جہاں یہ کورس پڑھائے جا رہے ہیں وہاں آج بھی طلبہ یا چند جین کی تحقیق کا فن اور اہم سلطانہ بکش کی اردو میں اصول تحقیق وغیرہ کتابوں تک ہی محدود رہتے ہیں اس پر کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ کتابیں بنیادی نوعیت کے بہت اہم مباحث پر مشتمل ہیں لیکن تحقیق اب ان مباحث سے بہت آگے نکل چکی ہے تو جب تک اردو کے طلبہ اور محققین نئے نالج سے مستفید نہیں ہوں گے وہ تحقیق کے جدید میارات کو نہیں پہنچ رکھیں گے 21 سدی کے ابتدائی 20 برسوں میں اردو تحقیق کی دگرگوں حالت کو دیکھتے ہوئے ماں سوائے اپنی سمت میں تبدیلی لانے کے کوئی اور چارہ نظر نہیں آتا اور اس کا آغاز پین العلومی اور پینل لسانی متعلیات سے ہونا چاہئے اردو تحقیق کی سروتمندی کا انحصار نئے سوالات کے پیدا ہونے اور ان کے جوابات کی تلاش میں نئے عدبی ایوانوں کا رخ کرنے پر ہے یہ بڑی مزہکہ خیز بات ہے کہ ہمارے طلبہ اور محققین اپنے تحقیقی مقالات کے مجوزہ موضوعات یعنی اشخاص کے زندہ ہونے پر اس لیے مشوش ہوں کہ ان کا مقالہ مکمل ہونے کے بعد اگر موضوع شخصیت کی کوئی کتاب سامنے آگئی تو ان کے نتائج پسر انداز ہوں گے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا یہ مناسب نہیں کہ موضوع شخصیت کے تخلیقی عدب کا کسی دوسری زبان میں لکھنے والے کے تخلیقی عدب سے موازنہ کر لیا جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے محقق کو ایک سے زیادہ زبانیں آنا ضروری ہیں اردو عدب کا مقامی زبانوں کے عدب اور عالمی عدب کے ساتھ موازنے کا رجحان ابھی تک کم ہے ہمارے محققین کو شخصیت اور فن ایسے موضوعات کو کچھ حرصے کے لیے ترک کر کے تقابلی مطالعات کی طرف آنا ہوگا اسی طرح اردو تحقیق کو تازگی کے لیے تاریخ، فلسفہ، نفسیات، عمرانیات، بشریات، سیاسیات، جینڈر سٹڈیز، ایکنومکس، موحالیات اور فائن آرٹس ایسے علوم اور شعبوں کے ساتھ اپنا رشتہ گہرہ کرنا ہوگا کیونکہ اسی طرح نئے سوالات کے نئے سوالات اور ان کے نتیجے میں نیا علم پیدا ہونے کی راہیں کھلیں گی ہمارے محققین کو بس اپنے تجسس کو بچانا ہے انہیں اکیسویں صدی کی سائنسی ترقی اور عالمگیریت کے اس تحکام کے ساتھ پچھائے جانے والے گھڑے گھڑائے حقائق کے جال میں خود کو پھنسنے سے بچانا ہوگا انہیں پکول ہراری طاقت کے اس بلیک ہول سے فرار ہونا ہوگا جس میں رہتے ہوئے اگر ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا تو ہر چیز دیل ہی نظر آئے گا انہیں اپنے ادھر ادھر علم تلاش کرنا ہوگا اپنے آپ پر ہی سب سے زیادہ بھروسہ کرنا ہوگا خارجی حقائق کا سرچشمہ انہیں اپنے باطن میں ہی نظر آئے گا سوال وہیں سے پوٹے گا اور سوال زندہ ہے تو تحقیق زندہ ہے بہت شکریہ بہت شاندار بہت آئے بہت ہی بہت حقا بہت ہی بہت اہم موقعات کو اپنے اپنے احسر بہت سری باتوں سے ہم اتقا فاط کرتے ہیں کیونکہ جب آپ ایم فل بی ایشٹی کے پڑھاتے ہیں تو ایسی چیزیں ہم اتبارہا سامنے آتی ہیں اور ان چیزوں پر افسوس پر ہوگی ہوتا ہے کہ واقعی سپر بہت سارا کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے موسیقی